ان کو سسکرائب کرلیں تاکہ آنے والے پیارے وظائف اور عملیات آپ تک پہنچتے رہیں وظائف جو ہوتے ہیں اگر آپ ان کو شیئر کرتے ہیں تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آخرت میں آپ کے لئے بے حساب اللہ پاک سواب رکھ دیتے ہیں آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ کو یہ اتنا سواب کہاں سے آیا نمبر دو اتنی نیکی آپ نے کی نہیں ہوتی جتنا آپ دوسروں تک اپنے یہ اسلام کی بات یا وظائف پنچا کر اپنے لئے یہ حاصل کر سکتے ہیں نمبر تین نماز اور قرآن پاک لازم پڑھا کریں ہو سکتا ہے آپ کے وجہ سے آپ کی بات پھیلانے کی وجہ سے کوئی نماز اور قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیں نمبر چار چینل کو سسکرائب کر لیجئے کیونکہ یہاں پر اچھے اچھے عملیات اور وظائف جو آپ ہی کے فائدے کے لئے ہیں اور آپ کے زندگی کو بدل سکتے ہیں نمبر پانچ اگر آپ ہمارے چینل پر اپنے کسی دوست ویرہ کو لے کر آتے ہیں تو وہ بھی آپ کی توجہ سے ہمارے چینل پر سسکرائب کرتے ہیں یا ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرتے ہیں تو اس قرآن سال سواب بھی آپ تک پہنچتا رہے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا سب سے پیارا وظیفہ نوچندی کی پہلی جمعیرات نوچندی کی پہلی جمعیرات کو یہ عمل کیا جائیں مطلب کہ نوچندی کیا ہے؟ نوچندی جمعیرات ہے اسلامی مہینی کی سب سے پہلی جو جمعیرات آتی ہے تو وہ نوچندی جمعیرات کہلاتی ہے عملیات کی جو نوچندی جمعیرات ہے اگر پہلے تین دنوں میں جمعیرات آتی ہے تو وہ جمعیرات نوچندی نہیں کہلائے گی عملیات کے حساب سے وہ پھر آنے والی اگلی جو جمعیرات ہوگی وہ نوچندی جمعیرات کہلائے گی جمعیرات کا حیران کن وظیفہ آج میں آپ کو بتاؤں گی آپ کو اگر کسی بھی قسم کی حاجت ہے آپ کو کہیں جانا ہے کہیں اس میں آپ کو پریشانی آ رہی ہے تو یہ والا وظیفہ ناس من پھورا کریں اگر آپ کو کوئی پریشانی ایسی ہے جو آپ بتا بھی نہیں سکتے تو آپ یہ والا وظیفہ ناس من کریں ایک دن میں آپ کی ہر حاجت کو پورا کرنے والا ہی ماشاءاللہ وظیفہ ہے ہمت اللہ پاک اطاع کرتے ہیں اور اگر آپ ہیلا کریں تو وسیلہ میرا رب ہے کوشش کریں انشاءاللہ پاک آپ کو ہمت بھی دیں گے اور آپ کی جو عبادت ہوگی اس کو بھی قبول کریں گے سب سے پہلے آپ نے جمعیرات والے دن سب سے پہلے آپ نے پڑھنا کیا ہے تین مرتبہ سورہ کاؤسر آپ پڑھیں گے دوبارہ سن لیں تین مرتبہ سورہ کاؤسر تین مرتبہ آیت القرصی تین مرتبہ قل ہو اللہ ہو احد بس اول آخر دروشیف کے ساتھ آپ نے یہ چار چیزیں جو انسی ہیں پڑھنی ہیں رات کو سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں صبح اٹھ کر بھی فجر کے ٹائم پڑھ سکتے ہیں لیکن پانچ وقت نماز لازم پڑھیں اللہ پاک آپ کو نماز پڑھنے کی تفیق عطا فرمائیں چیکھیں تو یہ آپ وظیفہ کریں کیسی بھی حاجت ہو کوئی پریشانی آنے والی ہو کسی وجہ سے آپ پریشان ہو گئی ہو کوئی چیز آپ کی گم ہو گئی ہو کوئی چیز آپ کی چوری فوراں وظیفہ کریں انشاءاللہ کوئی چیز مل جاتی ہے اگر کسی نے چوری کی ہو تو چوری کیا وہ مال تک مل جاتا ہے یہ بہت پیارا وظیفہ ہے اس سے ضرور فینزی آپ سب لوگوں اور جو وظیفہ ہے اس کو آگے بھی لوگوں تک پنچائیں تاکہ اوروں کو بھی پتہ لگیں اگر کسی نے اپنے استاد کے پاس کوئی کام کرتا ہے یا کسی کی شاپ ہے وہاں پہ گھاک کی جونسی ریل پیل نہیں ہوتی وہاں پر بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہو چلتے پھرتے بھی آپ پڑھ سکتے ہو دعا بھی آپ مانگ سکتے ہو خاص کر وہ بچے یہ وظیفہ لازم کریں جو اگزائم میں فیل ہو رہے ہیں جو اگزائم میں پریشانی ہوتی ہے اب آپ نے اس وظیفے کو آپ نے اگر کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ایک بسکٹ لے لیں جو بچوں مطلب کہ جو نلائک بچے ہیں سکول میں پڑھتے ہیں یہ جن کا دماغ کام نہیں کرتا ایک بسکٹ لیں اس کے پر دم کریں وہ بسکٹ کھا لیں ان کی والدہ بھی دم کر کے دے سکتی ہے آپ خود بھی دم کر سکتے ہیں تو آپ بسکٹ کھا لیں بسکٹ جو ہے جو بسکٹ آپ جب کھائیں گے تو تین دن آپ نے لگاتا ہے وہ بسکٹ کھانا ہے دم کر کے اور انشاءاللہ آپ کا دماغ ایسے روشن ہوگا جیسے آپ کو ایسے لگے گا جیسے اب بھی مجھے ہر سوال یاد ہو گیا ایک دفعہ بک دیکھیں گے احمدلاللہ اللہ کے کرم سے آپ کو وہ تمام سوال یاد ہو گیا آیت کی سب سے پیاری بات جب بادشاہ ظلم کریں جب بادشاہ یعنی جو ملک کے حکمران ہیں اگر وہ ظلم کرنے پر آ جائیں تو اللہ باپ ان سے بارشوں جیسی رحمت کو چھین لیتے اللہ باپ بارشوں جیسی مہربانیوں کو چھین لیتے نعمتوں کو چھین لیتے تو کوشش کریں کہ کوئی بھی ظالم نہ ہو اللہ باپ نے فرمایا کہ ظلم ان پر کیا جائے جن پر جائے جنگ میں جنگ ہوتی ہے نا تو مسلمان کی کین مانے تب بھی رحم دیل ہوتے ہیں آج کل انڈیا کی جنگ لگی ہے نا پاکستان سے ٹھیک ہے نا تو آپ ایک بات یاد رکھیں میں دونوں طرف سے کہتی ہوں انڈیا اور پاکستان یہ شیطانی سب کچھ ہے شرب لیا جا رہا ہے ٹھیک ہے نا تو اس سے دور رہیں نہ کسی کا کچھ بھی نہیں جانا مسلمانوں اور مصوم لوگوں کی موت ہو جانا ہے بے شک وہ کافر ہیں بے شک وہ ظلم ہیں بے شک وہ برے ہیں لیکن ہے تو ہمارے اللہ کے بندے نا اللہ پاک نے ہی ان کو پیدا کیا کسی اوہ نے تو نہیں پیدا کیا تو پھر کیوں اتنا ظلم کیا جائے تو اسی کے ساتھ یہ بہن اجازت چاہتی ہے اگر بات اچھی لگے دعاوں میں یاد رکھئے گا شیئر کیجئے گا بار بار شیئر کرنا اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس کا بہت سے دسواب آیا ہے لوگوں تو اچھی بات پھلانا بہت اچھی بات ہے وظائف تو اگر وہ کر لیتا ہے تو یقین مانیں آپ کو اس کا سالسواب آخرت میں ملتا ہے اجازت اے اپنے خیال رکھئے گا بارہ میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ